امریکی صدر کے ڈاکٹر شاہن کونلی کا کہنا ہے کہ کرونا میں مبتلا ٹرمپ کی حالت تسلی بخش نہیں لیکن طبی ٹیم صحتیابی کے لیے پور امید ہے جبکہ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ پہلے سے بہتر محسوس کر رہا ہوں بہت جلد عوام کے درمیان ہوں گا کرونا سے صحتیابی کے لیے آئندہ چند روز اصل امتحان ہے کرونا وائرس میں مبتلا امریکی صدر ڈانل ٹرمپ کی طبیعت سے متعلق وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ڈانل ٹرمپ کے لیے آئندہ چوبیس گھنٹے انتہائی اہم ہوں گے وائٹ ہاؤس کے چیف آف سٹاف مارک میڈوز کے مطابق صدر پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران انتہائی تشویش ناک صورتحال سے گزرے تاہم یہ واضح نہیں کہ صدر کی طبیعت مکمل بحال ہونے میں کتنا وقت لگے گا اس زمن میں ڈانل ٹرمپ کے مالج شان کونلی نے بتایا کہ ڈانل ٹرمپ کی طبیعت میں بہتری ہے اور چہل قدمی بھی کر رہے ہیں مالج نے مزید کہا ہے کہ ڈانل ٹرمپ کو اضافی آکسجن نہیں دی جا رہی اور وہ تیزی سے صحتیاب ہو رہے ہیں شان کونلی نے بتایا کہ ہم نے ڈانل ٹرمپ کے دل گردے اور جگر کی فعالیت کا بھی جائزہ لیا ہے جو سب کچھ معمول کے مطابق ہیں ڈاکٹروں کے مطابق ڈانل ٹرمپ کو ہافتے کو بخار نہیں تھا انہیں دوا بھی دی گئی ہے امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ کو جمعہ کو اسپطال منتقل کرنے سے پہلے آکسجن لگانا پڑی تھی دوسری جانب امریکی صدر ڈانل ٹرمپ نے اسپطال سے ویڈیو بیان جاری کیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ وہ پہلے سے بہتر محسوس کر رہے ہیں تاہم کرونا سے ریکاوری کے لیے آئندہ چند روز اصل امتحان ہے ویڈیو بیان میں صدر ٹرمپ نے امید ظاہر کی کہ وہ جلد انتخابی مہم میں واپس آئیں گے